ہلو فرنس چھے ماتا دی کیسے ہیں آپ سب دوستوں کبھی کبھی ہماری لائف میں ایسا ہوتا ہے ہم کسی پرسن سے ملتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہم پیار میں پڑ جاتے ہیں کبھی کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ٹائن بیتانا چاہتے ہیں پر اس سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے دوستوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ماریڈ ہیں آپ کے ہزبن یا وائف کسی تھرڈ پرسن کے چکر میں پڑ چکے ہیں اور آپ ان کو اس تھرڈ پرسن سے دور کرنا چاہتے ہیں دوستوں کافی سارے رشتے پرانے سے پرانے رشتے ان سب ہی کے چکر میں برباد ہو چکے ہیں بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں ایسے میں دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پتی یا پتنی کے ایکسٹرہ ماریٹل افیر ہیں وہ آپ کو ویباہ کے بعد دھوکہ دے رہے ہیں تو دوستوں کوئی جادو کی چھڑی نہیں آئے گی آپ کے رشتے کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ چاہیں تو آج میں ایک اپائے بتا رہی ہوں جس کو کر کے آپ کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو یا پتی یا پتنی کو اپنے کنٹرول میں کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے بوس پر بھی اس اپائے کو آزما سکتے ہیں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گی دوستوں فوٹو دوارہ وشی کرن فوٹو دوارہ وشی کرن ایک بنیادی اپیوگ ہے دوستوں جو سالوں سے ہمارے جو پوروج ہے رشی مونی ہے وہ سب ہی اس کو یوز کرتے آ رہے ہیں کیسے یوز کرتے دوستوں آپ شاید مانے نے اس بات کو پیورلی سائنٹیفک ریزن ہے دوستوں کیوں کی آپ ایک بات دیکھئے جب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا آپ نے اکثر سنا ہوگا وہ وہاں پہ بیٹھ کر کے دونوں دیوی دیو تا آپس میں بینہ اچھارن کے خوب دور دور بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے تھے یا پھر جیسے مہا بھارت میں آپ جب گیتہ پاتھ سنتے دوستوں کیا ہوتا ہے سنجے دھرتراشت کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہاں پہ یود کے میدان میں ایسا چل رہا ہے وہ کیسے ہوتا ہے دوستوں وہ دیویہ درشتی سے ہوتا ہے اور دیویہ درشتی کیا ہوتی ہے وہ کیسے پائی جاتی ہے دوستوں وہ یوگ اور سادھنا کے دوارہ پائی جاتی ہے اس لیے میں جو آپ کو وشکرن بتاتے ہیں اس میں دوستوں سب سے پہلے دھیان جروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے دھیان کو ایک جگہ کیندرت کریں آپ اپنے دھیان کو پورا فوکس کر لیں اس پرٹیکولر پرسن کو پانے میں آپ سے پہلے وشواس کر کے آپ کو ایک جگہ لانا پڑے گا کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں ہاں میں اس سے بینا ملے اس پرسن کو کنیکٹ کر سکتا ہوں اور تب یہ وشکرن آپ کا کام کرے گا دوستوں اکثر بتاتے رہتے ہوں آپ کو بہت سارے وشکرن اپائے الانچی کے ٹوٹکے کیجئے لانگ کے ٹوٹکے کیجئے یہ تلک لگا لیجئے یہ منتر پڑ لیجئے دوستوں پر کیا ہوتا ہے ان سب کے لئے کسی پرسن کے پاس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے پر فوٹو دوارہ وشکرن ایک ایسا وشکرن ہے دوستوں جس میں وہ پرسن آپ کے پاس فیزیکلی پریزنٹ نہیں ہے آپ انڈیا بیٹھے ہیں وہ لنڈن بیٹھے ہیں تو بھی آپ اس پرسن کو اپنے وش میں کر سکتے ہیں دوستوں دھیان رکھیں کسی کو غلط اپیوگ نہیں کرنا ہے بار بار آپ کو بتاتے ہوں جس سے آپ پیار کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں میں ایک ٹائم میں بہت زیادہ پیار تھا لیکن اب وہ آپ کے دوست یا پریمی یا پریمی کا یا آپ کے جو منپسند مہیلہ یا پروشوں ان کو آپ اپنے جیون ساتھی کے روپ میں پانا چاہتے ہیں تو ہی اس فوٹو دوارا وشی کرن کو آپ اپنے یوز کریں دوستوں فوٹو دوارا وشی کرن سے کسی کے بھی من کو یا شریر کو آکرشت کرنے میں بہت ہی شکتی شالی کام کرتا ہے اور سب سے پہلے دوستوں دھیان رکھ لیں آپ کو پندرہ منٹ کا وشی کرن شروع کرنے کے پہلے آپ کو روج آپ کو اکیس دن تک یہ اپائے میں جو میں بتا رہا ہوں وہ کرنا ہے اور پندرہ منٹ آپ کو سب سے پہلے دھیان کرنا ہے من کو سادھنا ہے اور من کو سادھنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں دوستوں لیکن سیدھا راستہ ہوتا ہے پرانا یام آپ کا جب من ستھر ہو چت ہو ایک ہی دشا میں ہو فوکس ہو جائے کہ ہاں مجھے اب اس کو وشی کرن کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے اس کا ابھیاز کرتے جائیں بار بار پرانا یام کرتے رہے پندرہ منٹ آپ چپ چاپ اپنے بیٹ کر کے اس پرسن کے بارے میں سوچیں اس کے بعد آپ کو وشی کرن شروع کرنا ہے سب سے پہلا وشی کرن آپ کو بتاتی ہو دوستوں اگر آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن کسی کارن سے آپ کے بیچ دوریاں بنی ہوئی ہے تو اس کا پریوک آپ کو کرنا چاہیے آپ کو شکروار کی رات کو بارہ بجے یعنی آج رات کو بارہ بجے آپ کو یہ کام کرنا ہے دوستوں آپ کو رات کو بارہ بجے کے بعد کسی بھی شانت کمرے میں بیٹھ جانا ہے دھیان رکھیں ایک سفید رنگ کے کپڑے کا آسن لگائیں کوئی بھی سفید کپڑا آپ لے سکتے ہیں تھوڑا سا موٹا کمبل یا تھک کپڑا ہو تو وہ زیادہ اچھا ہونے والا ہے دوستوں آپ کو اپنے سامنے ایک پاٹے پہ سفید کپڑا بچھانا ہے اپنے جس کو بھی آپ وشی کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک فوٹو آپ کو اپنے سامنے رکھ لینے ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک کیانڈل جلانا ہے کیانڈل جلانا ہے دوستوں اور پھر تصویر میں جو آپ کے جو بھی پریمی ہے پریمی کا ہے ان کے ماتھے پر آپ کو تھوڑا سا لال کمکم کا تلک لگانا ہے سندور کا تلک لگانا ہے دوستوں تصویر پہ اور کیانڈل پر اب آپ اپنے دھیان کو کندرت کریں کیسے کریں گے دوستوں آپ اوم کا اچھارن کر سکتے ہیں پندرہ منٹ آپ کو میں نے بتایا دھیان کرنا ہے جس پرسن سے آپ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں دھیان کریں آپ کیسے ان کے ساتھ پہلی بار ملے تھے کیسے آپ دونوں کے بیچ میں پیار ہوا تھا کیسے آپ دونوں کے بیچ میں شاید اب جھکڑے ہوئے ساری باتوں کو ایک ایک کر کے آپ ان سے کونٹیکٹ کرنے کا ٹرائے کریں دوستوں اس کے بعد آپ کو سفٹک کی مالا لینے ہیں اگر آپ کے پاس سفٹک کی مالا نہیں ہے تو آپ مشری کے دانوں کا پرائیوک کریں اور منتر جو بیتاؤں گی دوستوں اس کا آپ کو ٹوینٹی ون بار جھپ کرنا ہے دوستوں منتر کونسا ہے اوم رنگ شرنگ امکم وشی مانایا ہوں جہاں پر امکم ہے وہاں پر آپ کو اپنے پرسن کا نام بولنا ہے جس کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جیسے اگر میں جولی کو کنٹرول کرنا چاہتی ہوں تو میں بولوں گی اوم رنگ شرنگ جولی وشی مانایا ہوں اس منتر کا آپ کو اکیس بار جھپ کرنا ہے دوستوں جہاں پر امک شبد کا پرائیوک ہوا ہے وہاں پر آپ جس کو وشی کرن کرنا چاہیں اس کا نام اچھارت کریں اور دوستوں آپ دیکھیں گے یہ کام آپ کو 21 دن تک لگاتار کرنا ہے شکروار سے شروع کر کے فرس شکروار اور پھر سیکنڈ شکروار کو اس کام کو پرن کرنا ہے لیکن دوستوں آپ ایک بار شروع کرنے کے بعد دو دن کے بھیتری دیکھیں گے کافی سارے چینجز آنے لگیں گے اور وہ سامنے والا پرسن آپ کو خود کونٹاکٹ کرنے لگتا ہے آپ کے پریعتم تک آپ کا سندیش پہنچ جاتا ہے اور وہ آپ کے پیار کو پانے کے لئے بیا کو لے اٹھتے ہیں دوسری جو بتا رہی ہو دوستوں یہ تو ہوا ایک وشی کرن سیکنڈ اپائے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اسطری کے تصویر کے پریوک سے آپ اس کو وشی کرن کرنا چاہتے ہیں دوستوں تو اس کے لئے آپ کو گومتی چکر یا پھر ایک چھوٹا سا چکر گول بھیر بھی چکر آپ کو بنانا ہوگا کیسے بنائیں گے دوستوں وہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں نیچے آپ کو فوٹو میں دکھ جائے گا اس پرکار کا ایک چکر آپ زمین پر بنا لیں رات کو بارہ بجے ساف ستھرے کمرے میں آسن میں بیٹھنا ہے دھیان رکھیں آپ آسن میں پورپ کی اور مکھ کر کے بیٹھیں اور اپنے سامنے وہ جو اسطری ہے یا لڑکی ہے اس کی فوٹو آپ کو رکھنی ہے دوستوں مجھ سے یہ نہ بولیں فوٹو نہیں ہے تو فوٹو نہیں ہے فوٹو دوارہ وشی کرن نہیں ہوگا آپ کوئی دوسرا اپائے کریں فوٹو ضروری ہے رکھنا آپ اپنے موبائل سے کوئی بھی ایک منٹ میں دس روپے میں آپ کو پرنٹ آؤٹ نکال دیتا ہے آپ نکلوا سکتے ہیں اور آپ ان کی فوٹو کو اپنے سامنے ایک سفید کپڑے پہ آپ رکھیں ایک آپ کو مومبتی ضرور جلانی ہے اور اس کے بعد آپ کو زمین پر گےہوں کے آٹے سے یا چاول کے آٹے سے ایک بھیروی چکر بنانا ہے اب آپ کو ایک گھی کا دیپک جلانا ہے اور جو بھی پرسن جس کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ کو سندور سے تلک کر دینا ہے اب آپ کو دوستوں منٹر کا جب کرنا ہے 108 منٹر کا جب کرنا ہے اور منٹر کونسا ہے کلنگ ہنگ اینگ چامنڈائی بچے ہم ہمیشہ کیا بولتے ہیں اے اوم اینگ لنگ کلنگ چامنڈائی بچے یہ منٹر کیسے بولنا ہے دوستوں آپ کو چامنڈائی بچے اس طرح سے اس منٹر کا آپ کو جب کرنا ہے 108 بار آپ کو جب کرنا ہے اور اس پورے فوٹو دھوارا وشکرن منٹر کے اپائے کو لگاتار 21 دنوں تک آپ کو کرنا ہے دوستوں گیارنٹی ہوتی ہے پیار میں سفلتا ملتی ہے کسی بھی پرکار کے وشکرن میں آپ کا منوبل آپ کی جو تھوٹ ہے دوستوں آپ کیا کر رہے ہیں کسی کو کنٹرول کرنے کے لیے mind to mind آپ کنیکٹ کر رہے ہیں سموہن کر رہے ہیں ٹیلی پیتھی کر رہے ہیں دوستوں اس لئے آپ کے دماغ میں یہ ہونا بہت ضروری ہے کہ میں کس کو کنٹیکٹ کر سکتا ہوں اگر آپ کے دماغ میں تھوڑا سا بھی شک ہوگا تو یہ کام کبھی پورا نہیں ہوگا یا آپ اس کو کرنے کے دوران کسی اور لڑکے یا لڑکی کے بارے میں دماغ میں سوچتے رہیں گے دوستوں تب ہی بھی یہ کام سکسسفل آپ کا نہیں ہوگا یہ جو بھی آپ اپائے کرتے اس کے دوران آپ کو مانس مدیرہ اور آدھی گلت ٹائپ کی چیزوں کا سیون نہیں کرنا چاہیے پر اس تری پر برش گمن آپ کو نہیں کرنا چاہیے برہمچار یہ کا آپ کو پالن کرنا ہوتا ہے دوستوں اگر آپ کا منوبل بہت ہی مجبوط ہے دمدار ہے سنکل تو آپ آپ آسانی سے کسی سے بھی ٹیلی پیتھی کے تھروں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی کو بھی آپ تصویر کے دوارہ اپنی وش میں کر سکتے ہیں آپ چاہیے تو دوستوں درگا شپت شتی کے منطر کا بھی پر یوک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت منطر ہے گیانی نام پی چیتانسی دیوی بھگوٹی ہی سا بل دائے کرش موہ پر اچھتی کیا بولتے ہیں گیانی نام آپی چیتانسی دیوی بھگوٹی ہی سا بل دائے کرش موہ پر اچھتی اس منطر کا جب ما درگا کی مورتی یا تصویر کے سامنے کریں اگر ما کی تصویر کے پاس جس ویقتی کو وش میں آپ کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی تصویر آپ کو رکھ لینی ہے اور اس منطر کا جاب آپ کو ایک سو آٹھ بار پر دن آپ کو ایک سفتہ تک چپ کرنا ہے آپ دیکھیں گے دوستو سامنے والا پرسن خود آپ کے پیار کے لئے تڑپ لگتا ہے اور آپ کو سامنے سے کونٹ کرنے لگتا ہے دوستو پھر سے بتا رہی ہوں کسی دوسرے کے پیار کو پانے کی چیشتہ نہ کریں دوسرے کے ساتھ آپ اگر میررڈ ہیں اور آپ پتی یا پتنی کو پانا چھا دیں تو دوسرے چنگل میں فس چکے ہیں تو ایک الگ بات ہے باقی اگر آپ کوئی لڑکے یا لڑکی ہیں بغیر شادی شدہ ہیں اور آپ کے جو بھی لور ہیں وہ کسی اور کو پیار کرتے تو اس کے لئے یہ third party کام نہ کریں ورنہ یہ سکسس فلنہ ہونے دوستو گھر میں پتی پتنی کا پریم پوروک رہنا بہت ضروری ہے اور ایسے میں اگر بیواد ہو گئی گھر 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 پریم اور وشواز بنا رہے اس کے لئے آپ ایک چھوٹا سا اپائے فوٹو سے اور کر سکتے ہیں ایک چھوٹی سی شیشی لے لیں اس میں تھوڑا سا شہر ڈال لیں اور اگر پتی یا پتنی میں جس کو بھی بش میں چھاتے ہیں ان کی ایک چھوٹی فوٹو کو اس شیشی کے اندر رکھ دیں اب اس شیشی کو آپ اپنے بستر کے نیچے چھپا کر رکھ دیں پاسپورٹ سائز فوٹو لے لیں بہت ہونے والا ہے پتی پتنی کا وشی کرن ہوتا ہے پتی اور پتنی کے بیچ پیار اور وشواس کی دور بھی کمزور ہو چکی ہے تو بھی آپ اس کو کر سکتے دوستوں اور اگر آپ ایک اس تری ہیں اور چھاہتی ہیں کہ آپ پتی یا لور یا جس کے ساتھ لیون میں رہتے ہیں وہ صرف آپ کو پیار کریں تو دوستوں آپ کو ایک چھوٹا سا اپ اور کر سکتے ہیں لال آسن بچھا کر کے آپ کو ماتا چندی کی پوزہ کرنی ہے چندی ستوتر کا پات کریں پوزہ کرتے سمیں ماتا کی چندوں میں چندن کیسر پاودر اور پان کا پتہ رکھیں پوزہ پوری ہونے پر رکھے ہوئے چندن اور کیسر کا آپ کو تلک لگانا ہے اور اپنے جو بھی لور ہیں یا جو بھی پتی ہیں آپ کے یا جن کے لئے آپ نے یہ کیا ہے ان کی فوٹو کے سامنے اگر وہ سامنے آپ کے لائیو ہے دوستو اگر آپ کے گھر پہ رہتے ہیں تو آپ سکتے ہیں اور جب بھی آپ وشی کرن کریں دوستو تو دھیان رکھیں پوری پوری تنمیتہ اور لگن کے ساتھ کریں دوستو کسی بھی ویکتی کو اہد کرنے کا نہ سوچیں بلکل بھی اگر آپ کسی کو سچے دل سے پیار کرتے ہیں تو اس پر اور آپ وشی کرن کریں گے آپ کو ترن سپلتا مل جائے گی دوستو جو بھی یہ وشی کرن میں نے بتایا ہے اب چاہیں تو اس کو اپنے فرینز یا فیاملی سے شیئر کر سکتے ہیں پر جو بھی اس اپائے کو کریں دوستو یہ دھیان رکھیں کہ منوبل بہت سٹرونگ ہو ارادے آپ کے نیک ہو اور ترن دوستو آپ دیکھیں گے اس کا فائدہ ملنے لگتا ہے تو کر لیجئے اپائے دوستو اور کسی بھی طرح کے questions ہو پلیز مجھے ویڈیو کے نیچے لکھ ضرور پوچھ لیں اور ہا دوستو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ اور میں آنے ویڈیو کے طرح کنیکٹ رہے لَو ی آل فرین ز ٹیک کے جے مات دی بم بھولے نات کی